سو سال کا ثابیت گیا اس سو سال کے سیمیں اس کے خلاف بڑا کام کیا گیا تمام امت نے مل کے چاہے علماء اہل حدیث ہوں چاہے علماء بریلی ہوں چاہے علماء دیوبند ہوں سب نے مل کے ان کے خلاف کام کیا ان کے خلاف کتابیں رکھیں علماء اکرام نے مقررین نے عدیبوں نے ان کے خلاف کام کیا علماء اکرام نے اپنے کلم کے ہنجر کے ساتھ ان کے قریجے پھار دیئے خطیبوں نے اپنی خلافت کی سولہ نوائی کے ساتھ ان کے خرمن میں آگ لگا دی سامین محترم طلبہ نے کام کیا عمام نے کام کیا علماء نے کام کیا پلوغرام کیے گئے کانسے کی گئیں استماعات کیے گئے لیکن سامین محترم استماعات ایک سو سال چرسے کی اس محنت کے باوجود بھی اس جہاز کے باوجود بھی ان کانسوں کے باوجود بھی کتابیں لکھنے کے باوجود بھی پروغرام کرنے کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں مذہب اتنا نظر آتا ہے آس کا دیانیت اس کا وجود باقی ہے آس کا دیانیم ہمارے محملوں کے اندر ہیں آس کا دیانیم ہمارے علاقے کے اندر ہیں آس کا دیانیم ہمارے شہر کے اندر ہیں آس کا دیانی ہمارے ملک کے اندر ہیں آس کا دیانی تمام دنیا کے اندر ہیں اتنا کام کیا گیا اتنی جدوجہت کی گئی اس کے باوجود بھی جو مرضی فتنہ زندہ ہے اس بات کی کیا وجہ ہے عوام نے کام کیا علماء نے کام کیا فلوغرام کیے گئے قرصے کی گئی استماد کیے گئے لیکن صاحبین محتم اس تمام ایک سو سال کرسے کی اس محنت کے باوجود بھی اس جہاد کے باوجود بھی آس کا دیانی تمام دنیا کے اندر ہیں اور دوستو اس ایک بات میں اس ایک نکتے پہ آج بھور کر لیں اس بات کی کیا وجہ ہے صادق تو قلعوں کے وقت بھی صادق قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا خامی ہوگا اور یہ آجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے صدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اگر میں پیسا جاؤں اور کچھلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرح سے ایزا اور گالی اور ہر ایک طرح سے ایزا اور گالی اور لانت دیکھوں تب بھی میں آخر فتحیاب ہوں گا مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے میں ہرگز ضائع نہیں ہوسکتا دشمن کی کوششیں عباس ہیں اور حاصلوں کے منصوبے لاحاصل ہیں اے نادانوں اور اندھو مجھ سے پہلے بہن صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے زلط کے ساتھ حلا کر دیا جو مجھے حلا کرے گا یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح حلاک ہونے والی روح نہیں ہے کان کھول کر سنو کہ میری روح حلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں مجھے وہ حمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا آپ فرماتے ہیں میں اکیلہ تھا اور اکیلہ اپنے پر ناراض نہیں تھا کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے کوئی چیز ہمارا پیون توڑ نہیں سکتی اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اس کا جلال چم کے اور اس کا بول پالا ہو کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو ابتلاوں کے میدانوں میں ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت ہی گئی ہے ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت ہی گئی ہے من نا آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من آمنم کان درمیان خاکو کومی خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے تربیر محمد مصطفی اسلام احمدیہ قناب احمد کی قناب احمد کی قلاب احمدیہ خدا کمیر المومنی شہیدان احمدیہ شہیدان احمدیہ شہیدان نہوں نارے تربیر موسیقی موسیقی